محسن ٹی وی مبارک کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام تھا مرید مرید بہت نڈر اور ہر دل عزیز تھا وہ ایک رومانوی شاعر بھی تھا دن بھر تیر اندازی اور شکار کھیلنے میں مصروف رہتا مرید بہت ہی خوبصورت جوان تھا اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ جس تیر کو ٹیڑا کرتا اس کو کوئی صدا نہیں کر سکتا تھا بچپن میں مرید کے چچا میر مندو کی حسین و جمیل لڑکی ہانی کو اس سے منصوب کیا گیا ہانی مرید کی زندگی تھی ہانی کا خوبصورتی میں کوئی سانی نہیں تھا بہت سگڑ اور نیک طبیعت کی لڑکی تھی ہانی کو دنیا میں سوائے شاہ مرید کے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا ایک بار میر چاکر خان رند اور شاہ مرید کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر ہانی کے گھر کے پاس سے ہوا شاہ مرید اور میر چاکر خان رند کو بہت پیاس لگی تھی اور شاہ مرید ہانی کو دیکھنا بھی چاہتا تھا پانی کا تقاضہ کیا تو گھر میں کوئی تھا نہیں تو ہانی دو پیالوں میں پانی لے کر آئی جب ہانی پانی لے کر آئی تو اس میں تھوڑے سے اس نے خجور کے پتے ڈال دیئے ہانی کو جب میر چاکر رند نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا ایک پیالہ میر چاکر اور ایک شاہ مرید نے لیا شاہ مرید نے جلدی سے پتے نکالے اور پانی ایک ہی سانس میں پی گیا پر میر چاکر نے کہا کہ کیا یہاں صاف پانی نہیں ملتا پھر آہستہ آہستہ پتے نکال کر پانی پینے لگا شاہ مرید نے خالی پیٹ ایک ہی سانس میں پیا جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تاب میر چاکر کو ان پتوں کی وجہ سمجھ میں آئی میر چاکر خانی کی خوبصورتی پہ پہلے ہی فدا ہو چکا تھا وہیں اب اس کی ذہانت کا بھی گرویدہ ہو چکا تھا اور دل میں سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری بیوی ہونی شاہیے ایک دن میر چاکر رند کے دربار میں مختلف سرداروں نے مختلف کال لیے جس میں کہا گیا کہ کوئی سردار ان کالوں سے کبھی بھی نہیں پھرے گا آخر میں باری شہ مرید کی آئی شہ مرید نے کہا کہ مجھ سے جمعیرات کے دن کوئی بھی سائل کوئی بھی سوال کرے گا اور مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گا چاہے وہ میر کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو میں وہ چیز اسے بخش دوں گا اس کال کے بعد میر چاکر کو ایک امید کی قرآن نظر آئی اس نے چند گانے والوں کو شہ مرید کے پاس جمعیرات کو بھیجا ان گانے والے انہیں شہ مرید کو شہ مرید کا ہی کلام سنایا اسے سن کے وہ بہت خوش ہوا گانہ جب ختم ہوا تو شہ مرید نے خوشی سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو میری تلوار میری ذرہ گھوڑا میری کمان جو مانگو کہ انکار نہیں کروں گا گانے والے نے کہا کہ ہمیں ان میں سے کچھ نہیں چاہیے تم چاند جیسی ہانی میر چاکر کو بخش دو یہ بات سنتے شہ مرید نے نیام سے تلوار نکالی اور پھر یاد آیا کہ میں نے خود ہی کال دیا تھا کہ میں جمعیرات کو کسی سائل کو انکار نہیں کروں گا اور بلوچ اپنے قوم سے کبھی نہیں پھرتے تب شہ مرید نے کہا کہ جاؤ میں نے ہانی بخش دی اس واقعے کے بعد میر چاکر رند رشتہ لے کر ہانی کے گھر گئے چنانچہ جا کر اس وقت ہانی کے والد کے پاس گیا اور سارا ماجرہ سنا دیا ہانی کے والد نے کہا سخی شیر دل مرید نے ہانی تمہیں بخش دی تو ہم اس کی سرخریوی کے لیے تمہیں ہانی بخش دے ہیں اور وہ خموش ہو کر کمرے میں چلے گئے اور ہانی کو سارا ماجرہ سنا دیا ہانی بہت مجوس ہی اور کہنے لگی میری جان مرید کے پاس ہوگی باقی میں خالی پتلا ہوں جہاں بھی جاؤں گی مردہ جسم کے ساتھ جاؤں گی پھر میر چاکر نے ہانی سے شادی کر دی مگر اس کی محبت حاصل نہ کر سکا دوسری جانب ہانی کے عشق میں مرید بھی نیم پاگل ہو چکا تھا وہ عادی رات کو اٹھتا اور ہانی کے گھر کی طرف دیکھتا اور کہتا کاش اس دنیا میں محبت کرنے والے نہ ہوتے وہ ہانی کو یاد کر کر کہ خوب آنسو بہاتا اس کی خواہش تھی کہ ہانی آخری بار چہرہ دکھا دے تو وہ بیس سال تک اسی گوٹ میں واپس نہیں آئے گا مرید ہمیشہ ہانی کے عشق میں تیر کو ٹیڑا کرتا رہتا پھر مرید نے ایک روز اپنے محبوب کے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میر چاکر نے اسے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ ہانی کو بھول جاؤ مگر پھر بھی وہ قلعے کے گرد گھومتا اور چکر لگاتا رہا اس کی یہ حرکت دیکھ کر میر چاکر نے مرید کو قتل کرنے کی ٹھان لی جب ہانی کو علم ہوا تو اس نے مرید کو پیغام بھیجوایا کہ چاکر تمہیں جان سے مارنے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور وہ تمہارا سر کلم کر کے دیوار پر لگانا چاہتا ہے مرید نے جواب دیا مجھے میری بہادر ماں نے دودھ پلایا ہے اور مجھے میری بہادر دائیہ نے لوریاں دے کر سلایا ہے میری ماں کا دودھ اور دائیہ کی لوریاں ایسی نہیں کہ چاکر کے لوگ مجھے مار سکیں مرید کی دیوانگی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی مبارک نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ پاگل نہ بنو تم کسی صورت میں بھی چاکر کے مرد مقابل نہیں بن سکتے ذرا سوچو اس کی ایک آواز پر ہزاروں شاہ سوار اور پیادے سپاہی لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں مگر مرید پر باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا مبارک نے اپنے بیٹے کو چاکر کی عظمت اور روب سے بہت مروب کرنے کی کوشش کی مگر مرید کے ہونٹوں پر ایک ہلکی تنزیاں مسکراہت نمدوار ہوئی اور کہا چاکر مجھ جیسا انسان ہے اس میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ بلوچوں نے اسے اپنا سردار بنایا ہے لیکن بہادری دلیری اور جواں مردی میں میں اس سے زیادہ ہوں مجھے بھی لوگ خونخوار اور عاشق مرید کہتے ہیں یہ پہاڑ اور میر چاکر کے سنگین قلے میرے عظائم کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے مبارک یہ گستا خانہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مرید کو خوب مارا یہاں تک کہ مرید کی ناک اور مو سے خون بے نکلا لیکن مرید اپنے فیصلے پر اڑا رہا مرید نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس گھر اور گریوں میں رہنا مناسب نہیں چنانچہ مرید نے سفید کپڑے اتار کر فقیرانہ لیباس پہن کر چند درویشوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے گیا تیس سال تک وہ مکہ میں مقیم رہا ادھر مبارک بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہا وہ بہت پشے مان تھا لیکن بے سود مرید کے اس طرح چلے جانے کے بعد ہانی بھی ایک پتھر کی بن کے رہ گئی اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہ تھا اس کی سہیلیوں نے اس کا بہت دل بہلانے کی کوشش کی لیکن بے سود مگر اس کے دل کی کلی نہ کھل سکتا ایک طویل عرصے کے بعد چند درویشوں کے ساتھ مرید سہوی لوٹا جب چاکر کی قلعے کے قریب پہنچا تو وہاں نوجوان تین انداز مشک کر رہے تھے اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی طاقت کو عزمائے چنانچہ ایک نوجوان نے اپنی کمان اسے دی مرید نے اسے کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی پیدر پہ اس نے تیس کمانیں توڑی تماشائی اس اجنبی درویش کی طاقت پر بڑے حیران ہوئے کسی نے تجویز پیش کی کہ مرید کی کمان اس کو دی جائے وہ کمان اس قدر بھاری ہے کہ سوائے مرید کے کوئی نہیں اٹھا سکتا چنانچہ مرید کی کمان مگوائی گئی مرید اپنی کمان دے کر خوشی سے رو پڑا اس نے کمان کو بوسا دیا اور تیر چلایا کسی نے اسے سر سے پاؤں تک بغاور دیکھتے ہوئے کہا اس سنگین کمان کو کھینچنے والا مرید کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا لوگوں نے اسے پہشان لیا اور چاروں طرف مرید کی آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی مرید کی آمد سے ہانی کی زندگی میں ایک بار پھر بہار لوٹ رہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت کی دیوی دوبارہ ناچنے لگی اور اس کے زرد رخصاروں پر شفق کی سرخی دوبارہ نمودار ہوئی تمام بلوچ سرداروں نے میر چاکر سے درخواست کی کہ عشق اور محبت کے ان متوالوں کو اب ایک ساتھ زندگی کے آخری دن گزارنے کی اجازت دی جائے میر چاکر کا دل پسیج گیا چنانچہ اس نے ہانی کو طلاق دے دی پھر مرید اور ہانی کو ایک برکرفتار اونٹ پر بٹھا دیا آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عشق و محبت کے امتوالوں کی باقی ماندہ زندگی کہاں اور کیسے گزری ہاں البتہ یہ ضرور روایات میں آتا ہے کہ ہانی اور مرید نے اس وقت روتے ہوئے شہر کو خیر بات کہہ دیا شاہ بٹائی کہتے ہیں کہ محبت کا کھاڑا کوئی آسان کھیل نہیں جسے بچے کھیل سکیں اس کی ہر ادا پر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ شہ مرید نے ہانی کو اپنانے سے انکار کر دیا کیونکہ شہ مرید اب درویش ہو چکا تھا جسے دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں تھی جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے انہیں مستا کے دے موسیقی